بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے اب سے کچھ تیر پہلے میں ٹیلیوین لگایا ہے آن کیا ہے تو اس کے اوپر تین جلسے چل رہے تھے تین جلسے جو لائف دکھائے جا رہے تھے ایک مسلم بگنون کا سیالکوٹ کا جلسہ ایک خاجہ سعاد رفیق صاحب کا لہار اللہور کا جلسہ پیپلز پارٹی کا حب کا جلسہ اور چوتھی پریس کانفرنس دکھائی جاری تھی پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن پیریسٹر گوھر صاحب کی یہی سے آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی کس سیاسی جماعت کو کس حد تک اجازت ہے میں سب سے پہلے حالانکہ میں نے یہ بلوگ کرنا تو تھا کہ آج کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی پاکستان تحریک انصاف کی کیونکہ زیادہ پرابلمز جس کو آتے ہیں ہمیں انہی کو زیادہ ہائیلیٹ کرنا ہوتا ہے باقی جہاں پر بھی جلسہ جلوس ہوتا ہے ہمیں وہی بتانا ہوتا ہے عوام کو کہ کس حد تک کامیاب جلسہ تھا کتنا بڑا جلسہ تھا منشور کیا تھا بات کس چیز کے اوپر کی گئی بلا 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 میں تحریک انصاف کے جلسوں اور پولیس کی کاروانیوں کی جانب تو بعد میں آتا ہوں پہلے آج ایک چیزہ اگر آپ لوگ نے نوٹس کی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے جو سیال کورٹ میں خاجہ آصف صاحب کے شہر اور حلقے میں جو جلسہ کیا ہے آج وہاں پر تین لیڈران موجود تھے شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب مریم نواز صاحب اس کے اندر ایک سیگنل تھا اور جو سپیچز کا پیٹرن تھا جو ان کی تقاریر کا پیٹرن تھا ان لیڈران کی اس کے اندر ایک سیگنل ہے میں اس کے اوپر پہلے بھی بات کر چکا ہوں سیگنل کیا ہے جنابے والا کہ سب سے پہلے شہباز شریف صاحب سے سپیچ کروائی گئی پھر نواز شریف صاحب سے سپیچ کروائی گئی اور پھر آخر میں مریم نواز صاحبہ نے سپیچ کی This is a signal کہ آئندہ پارٹی کی command in days to come مریم نواز صاحبہ کے ہاتھ میں ہوگی حالانکہ شہباز شریف صاحب عمر میں بھی بڑے ہیں سابقہ وزیر اعلیٰ بھی ہیں پارٹی کے لیے بھی ان کا کام زیادہ ہے مریم نواز صاحبہ سے لیکن سب سے پہلے یہ ایک طریقہ کار ہے یہ ایک پروٹوکول ہے کہ جونئر پہلے تقریر کرتا ہے سابقہ وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب کو سب سے جونئر بنا دیا ہے اور سب سے پہلے تقریر ان سے کروائی گئی ہے پھر نواز شریف صاحب نے تقریر کی ہے اور پھر مریم نواز صاحبہ نے تقریر کی ہے یہاں پر ایک اور چیز بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ذہن میں رکھنی ہے جنابے والا کہ ریحانہ ڈار صاحبہ عثمان ڈار صاحب کی والدہ خاجہ آصف صاحب کے مقابلے پر الیکشن لڑنی ہے تو کیا ضرورت پڑ گی تھی کہ جو پورے ملک کے جلسے جلوس باقی سارے چھوڑ کر اس جکہ کے اوپر پوری پی ایم ایل این کی لیڈرشپ پہنچی ہے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ایک شہر میں پہنچی ہے دو وجوہات ہو سکتی ہیں میرے نزدیک تو ایک تو خاجہ آصف صاحب سے شریف خاندان کا تعلق اتنا گہرا ہے کہ پورے کے پوری فاملی نے بہتر سمجھا کہ ہم جلسے سے جا کر خطاب کریں اور دوسری وجہ مجھے یہ سمجھاتی ہے کہ نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب تمام لوگوں کا امپریشن ہلکے کے اوپر چھوڑنا تھا کہ ووٹری کٹھا کیا جا سکے ویو بدلی جا سکے جو وہاں پر ہوا ہے تحریک انصاف کے حق میں اور ریحانہ ڈار صاحبہ کے حق میں اس کو بدلہ جا سکے یہ دو ڈیفرنٹ اینگلز ہو سکتے ہیں میرے نزدیک آگے بڑھئیے تو ایک اور چیز اس میں بڑی انٹرسٹنگ تقریر کے دوران انہوں نے کی نواز شریف صاحب نے نواز شریف صاحب فرماتے ہیں کہ میں لاہور سے جب آ رہا تھا تو یہ سیالکوٹ مجھے پسند نہیں آئی سیالکوٹ موٹر وے مجھے پسند نہیں آئی انشاءاللہ اگر ہم اقتدار میں آئیں گے تو ہم اس موٹر وے کو دوبارہ سے بنائیں گے بہران ٹھیک ہے پرارٹیز کی بات ہے موٹر وے جتنا وہ مجھے زیادہ خوشی ہوتی اگر یہ کہتے کہ جناب ہاں مریم نواز صاحبہ کی سپیچ کے اندر آج بہت اچھا کانٹینٹ تھا کچھ کہ یہ جو یوت ہے ہماری یہ فردر بڑھ کر ان کے لیے آئی ٹی کے پروگرامز ہونے چاہیے ان کے لیے انکیویٹرز ہونے چاہیے ان کے لیے سکولرشپز ہونے چاہیے فیر اناف کہ نوجوانوں کی بات کریں فیوچر کی بات کریں آئی ٹی کی بات کریں اینیوز اب آ جاتے ہیں جناب والا دوسری جانب کہ ایک جانب تو یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں اور ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کے بانی جیرمن امران خان صاحب نے آج کال دے رکھی تھی کہ جناب والا پورے پاکستان سے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نکلیں اپنے اپنے جو حلقے کے امید واران ہیں ان کا ساتھ دیں ریلیز نکالیں اپنا پاور شو کریں اچھا اس میں پاور شو تحریک انصاف نے کیا کرنا تھا میں تو پہلے سے جانتا تھا کہ کوئی ممکن نہیں ہے نا کہ تحریک انصاف کی گھنڈے تو نہیں ہیں کہ کوئی جنہوں نے رنڈے پکڑ کے پولیس کے پیچھے لگ جانا ہے یا انہوں نے آ کے پولیس کو بگا دنا ہے ہر موقع سے جو رات گزری ہے بیسے تو روٹین میں کانٹینیویسٹی پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز کے اوپر جو کارکڈ آن ہیں وہ تو کانٹینیویسٹی جاری تھا اس میں تو کوئی آس اچ تبدیلی نہیں آئی تھی لیکن جو رات گزری ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے گھروں کے اوپر ان کے لیڈران کے گھروں کے اوپر چھاپے مارے گئے ہیں دیروں کے اوپر چھاپے مارے گئے ہیں وقاس موکل قصور سے لاہور کے تمام امیدواران جو تھے شبیر گجر صاحب کی پہلے ہلکے کی فٹیجز آ رہی تھی وہ عجیب بات یہ اینے وان وان سیون شادرہ بٹر صاحب جہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت کی آفتہ امیدوار ہیں اور اس در سے مسلم لیگ نون کے حلقہ تو یہ مسلم لیگ نون جیتی آئی ہے ملک ریاض صاحب جیتی آئے ہیں لیکن وہاں سے اس دفعہ علیم خان صاحب کے ساتھ سیٹ ایڈجسمنٹ کی ہے پی ایم ایل این میں تو وہاں سے ایون اس حلقے سے بڑی ریلی نکلی ہے بہت اچھی ریلی نکلی ہے جو مجھے فٹیج نظر آئی گا جو میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پر بھی حالانکہ پاکستان تحریک انصاف کا بہت کمزور حلقہ ہے اینے وان وان سیون بٹ اس ریلی کے بعد مجھے لگتا ہے کہ وہاں کا بھی کوئی کٹھے ہو کے تحریک انصاف کے پیچھے چل پڑا ہے یا بھوٹر صاحب کے پیچھے چل پڑا ہے وہ تو اوویس دی ہم ایٹس آف فیبری کو ڈیسائیڈ کریں گے اچھا اس میں بہت عجیب عجیب سی چیزیں آئیں آج دیکھنے کے اندر اینے وان وان ایٹ سے جہاں سے حمزہ شہباز صاحب نیشنل اسیمبلی کا لڑ رہے ہیں اور نیچے صوبائی سیٹ پر بھی لڑ رہے ہیں ان کے مدد مقابل محمد مددی صاحب ہیں اور دیوان صاحب کی بیگم ہیں وہ جو پہلے تحریک انصاف کے وہاں سے ممبر ایک لیکشن لڑتے تھے وہاں پر آج آلیہ حمزہ صاحبہ کی بیٹی اشال انہوں نے ریلی کو لیڈ کیا ہے اور اچھا لیڈ کیا ہے از ان کے ایک بچے کے پاس کتنی پاور ہو سکتی ہے پولٹیکلی یا کتنا نون ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں کو اکٹھا کر سکے لیکن سبا دیوان صاحبہ دیوان صاحب کی بیگم اور اشال صاحبہ جو ان کی بیٹی ہیں آلیہ حمزہ صاحبہ کی انہوں نے اس ریلی کو لیڈ کیا ہے باقی یہاں پر پکڑ دھکڑ کا سلسلہ ہر جگہ پر جاری رہا ہے آج کی سب سے بڑی خبر تو یہ ہونی چاہیے تھی ہمارے سابقہ گورنر پنجاب میہ آذر صاحب ہمارے حضر صاحب کے والد اس ایکٹی ٹوئیئرز اول پیاسی سال عمر ہے میہ آذر صاحب کی آج میہ آذر صاحب کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا صبح جب وہ اپنے حلقے کی اینے وان ٹوئیٹ غالباً مکالک ہے جب وہ اپنے حلقے کی کیمپین کو لیڈ کرنے کے لیے نکلے تھے اس کے بعد چھوڑ بھی آگیا اس کے بعد ان کی دوبارہ ویڈیو آگئی لیکن ان کو پکڑنے کا مقصد کیا تھا سوال یہ ہے ان کو پکڑنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ فرائٹن کر دیا جائے ووٹر کو اگر میہ آذر صاحب کو پکڑ لیا گیا تو ہمیں کہاں پر چھوڑا جائے گا اچھا جی اینے وان ٹو ٹو لطیف خوصہ صاحب کے حلقے میں بھی مختلف جگہوں پر لوگ اکٹھے ہوتے رہے اور قیدی نمبر آٹھ سو چار کے نعرے لگتے رہے اور وہ پیغام دیتے رہے اسی طرح ڈیفرنٹ جگہوں سے ڈیفرنٹ کہانی سامنے آتی رہی ہے میرا مقصد کوئی بہت ہیوج پنجاب کے اندر اس طرح کہے نا کہ بہت ہیوج کی ریلی کی اجازت تھی تو پاکستان تحریک انصاف کو بلکل بھی اجازت نہیں تھی اور اگر آپ کہے نا کہ کوئی انقلاب آگئے اور پولیس نے بلکل پیچھے اٹ گئی اور پولیس نے کہا جی آپ نے جو کرنا ہے نو بھائی پولیس نے اپنی پوری طاقت کا استعمال کی ہے پولیس نے جہاں جہاں پر طاقت کی ضرورت پڑی ہے وہاں وہاں پر استعمال کی ہے ایون ایسی فوٹیجز میں دیکھ رہا تھا کچھ طرح پہلے کہ ایک نو سال کا بچہ پولیس کی قسطڈی سے چھنانگ لگا کر بھاگ کر اپنی جان بچا رہا ہے مطلب اس کو بھی پکڑ لیا تھا نو دس سال کا بچہ ہے ان بھی چکے پولیس دی موبائل اچ پا لیا اب یہاں پر کچھ میرے نادان دوست یہ جواب دیتے ہیں کہ جنابے والا ایک سو چوالیس کا نفاز ہے تو بھائی ایک سو چوالیس کا نفاز تو اسلے کی نمائش کی اوپر ہے نا پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی اوپر نہیں ہے نا ابھی چکوال کے اندر بھی ڈیپٹی کمیشتر صاحب نے جو آرو بھی ہیں ریٹرننگ آفیسر بھی ہیں اس الیکشن کے لیے انہوں نے جناب تحریک انصاف کا اینو سی ریلی تک کا کینسل کر دیا سو ایک طرف تو نواز شریف صاحب کو اس طرح فچلیٹ کیا جا رہا ہے کہ جناب جلسہ بھی حاضر ہے گراؤنڈ بھی حاضر ہے ہی لیپٹر چلے وہ تو اپنے قرائے پہ جاتے ہیں سفر کرتے ہیں لوگ تو وہ سب کچھ بھی حاضر ہے پولیس آپ کی سیکیورٹی پہ بھی حاضر ہے دونی جانب پاکستان تحریک انصاف کے امید واران پرائم لیڈرشپ نہیں ہے ٹاپ لیڈرشپ نہیں ہے ان کے امید واران اگر کچھ ٹیلی بھی نکالنا چاہتے ہیں تو ان کو وہ بھی اجازت نہیں ہے ایک اور چیز اس میں اکثر ہمارے دوست آج بھی میں کہیں بیٹھا ہوا تھا تو فارن پر بات ہو رہی تھی اور وہاں پر لوگ کچھ سہبان ڈسکس کر رہے تھے کہ جنابے والا نو مئی کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو جازت نہیں ہونی چاہیے میں بڑا کلیر کٹ ہو نو مئی بلکل کلیریٹی ہے اس کے اوپر جس نے کیا جلوں میں سزائیں بھوگت رہے ہیں فردر سزائیں بھی ان کو ٹرائل سٹارٹ ہوگے میں ہو جائیں گے لیکن نو مئی سے پہلے کیا تحریک انصاف کر بیٹی تھی کہ بائیس دوزر بائیس والا جو لانگ مارچ تھا اس میں جو لہور میں اور باقی شہر میں تحریک انصاف کے ورکرز اور لیڈر کے ساتھ کیا گیا تھا جیسے ڈاکٹر یاسمین راشد کی کاری توڑی کی تھی مطلب ٹھیک ہے ایک جماعت کو مائنس کرنا تھا پولٹیکل سیٹ اپ سے تو اس کے لیے منشور آتا اس کے لیے منشور پر بات کی جاتی جس طرح آج پیلسٹر گوھر صاحب نے تحریک انصاف کے چیرمن نے منشور پیش کیا ہے کہ جناب ہم نظام بدلیں گے آئین کے اندر امینڈمنٹس کریں گے ترامیم کریں گے اس کے اندر یہ سودہ نظام ہو چکا ہے پاکستان کو اس قسم کی چیزوں سے دکھو ہوتا ہے لیکن میاں نواز شریف صاحب آج بھی کہتے ہیں کہ اسی موٹر میں پرانی جڑی ہو ٹھیک نہیں اسی نوی موٹر میں بنا ہوں گے پرارٹیز کا فرق ہے ترجیحات کا فرق ہے اور ایک چیز اگر آپ لوگ نے نوٹیس نہیں کری تو میں آج آپ کے گوشت گزار کرتا جاؤں اس بلوگ کے اندر جنابے والا آپ اس الیکشن کے اندر آپ کسی بھی ووٹر سے بات کر بھی دیئے کہیں پر بھی آپ کو گلی نالی کی سڑک کی سیاست نظر نہیں آ رہی صرف نواز شریف صاحب کے مجھ سے نظر آ رہی ہے کہ میں آئے کرانگا تو میں آئے کرانگا اور نظر ٹرین بھی دیرنی ہو کہتے ہیں کہ میں تو ٹرین بھی آپ کو بنا کر دوں گا جو لوہار سے آلکھوٹ ٹرین آئے گی ریلوے پٹڑی آئے گی اس دفعہ سیاست بہت مختلط ہے پاکستانی اور یہی تبدیلی ہے مطلب دیکھئے نا کہ سنم جاویج جیسی میڈل کلاس کی خاتون مریم نواز کے مقابلے پہ ہوں دیکھئے محمد مدنی حمزہ شہباز کے مقابلے پہ الیکشن لٹ رہے ہیں دیکھئے علی جیسی بھٹر علیم خان کے مقابلے پہ الیکشن لٹ رہے ہیں دیکھئے عظیم پہاٹ شہباز شریف کے مقابلے پہ الیکشن لٹ رہے ہیں شاید گہی تبدیلی تھی جو اس پاکستان کو ضرورت تھی اگر اس تبدیلی کے ساتھ صرف لوگوں کو فری این فیر الیکشن بھی مل جائے جہاں ہوں چاہیں ووٹ ڈال سکیں تو ہم شور پاکستان بہت تریزی سے اس ٹریک پہ آ جائے گا ویڈیو پوزٹیف ٹریک ہے ترکی کٹ رکھیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ